اس داستان کو سننے سے پہلے اپنے ذہنوں میں یہ ذہن نشین کر لیجئے گا کہ یہ داستان شہید کی زوجہ نے خود بیان کی ہے دو ہزار گیارہ کم عوسم سرما سال کے آغاز میں کچھ ماہ باقی تھے سورج کبھی چمکنے لگتا اور کبھی بادلوں میں چھپ جاتا تھا برف و بارش کا بھی امکان نہ تھا سورج نکلتا تو روشنی چھا جاتی اور پھر بادلاتے تو تاریکی کا سما ہو جاتا کزوین کی سردی کی ٹھنڈک اب آہستہ آہستہ موسم بہار کے جھونکوں میں بدل رہی تھی لمبی راتیں کے دل چاہتا تھا انسان سوتا رہے یا پھر یہ کہ ان لمبی راتوں میں بڑوں کے پاس بیٹھے اور بچپن کے قصے دھو رہے کتنا لطفاور ہے کہ اگر تم ہمیں تنگوش ہو اور دوبارہ ویسے ہی موحول ہو کہ جب پہلی بار تمہیں وہ قصہ سنایا جائے اور پرانے دنوں کی یادیں دل میں عجیب سرور اور لذت لے کر آتی ہیں امی بتاتی ہیں کہ جب تم پیدا ہونے والی تھی سب کو لگ رہا تھا کہ تم لڑکا ہو گی تمہاری سب چیزیں اور کپڑے لڑکے والے خریدے تمہارے پیدا ہونے کے بعد تمہارا نام فرزانہ رکھا کیونکہ سوچتے تھے کہ مستقبل میں تم ایک ذہین اور مہنتی لڑکی ہوگی ایسا ہی ہوا ایک خاموش طبیعت پرسکون سی لڑکی جو ہر وقت پڑھتی رہتی اور موسم گرمہ سے ہی دن رات انٹری ٹیسٹ کی تیاری میں مشغول رہتی عربی میرے لیے باقی تمام مضامین سے زیادہ سخت تھی تیسرے اور چوتھے آپشن میں مجھے شک ہو رہا تھا ایک نظر گھڑی پر تھی ایک نظر سوال پر میری عادت تھی کہ سوالات حل کرتے ہوئے ٹائم کا بھی خیال رکھتی تھی یہی وجہ تھی کہ مجھے اتنی پریشانی ہو رہی تھی کہ ہاتھوں میں پسینہ آیا ہوا تھا میرے پورے خاندان کو پتا تھا کہ اس سال میرا انٹری ٹیسٹ ہے کچھ مہینے ہی باقی رہ گئے تھے میں کتاب سے چکی رہتی سوال حل کرتی رہتی تھی اور مضامین کو دھوراتی رہتی تھی اب تو تاریخ بھی یاد نہیں تھی صرف انٹری ٹیسٹ کی تاریخ یاد تھی آدھا دھیان ہال میں بیٹے مہمانوں کی طرف تھا اور آدھا اپنے سوالات اور نوٹس پر میری پھپو اور پھپا آئے ہوئے تھے میں نے آخری سوال حل کیا اور چیک کرنے لگی ستر فیصد سوالات کے جواب درست ہے میرا دھیان بھار کی طرف تھا اس کے باوجور مجھے لگا کہ یہ بیس فیصد بھی اچھا ہی ہوگا میں ابھی خیالات میں تھی کہ میری بہن دروازے پر دستک دیئے بغیر کمرے میں آگئی اور جوش و ولولے سے اس میں دروازہ بند کیا اور بولی فرزانہ میں جو سوالات کو دیکھ رہی تھی حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور کوشش کرنے لگی کہ اس کے انداز سے اندازہ لگا سکوں کہ کیا بات ہو سکتی ہے میں نے کہا کیا ہوا فاطمہ وہ شرارتی انداز سے بولی اتنی اہم خبر کو ایسے سادگی سے نہیں بتا سکتی میں جانتی تھی کہ وہ حضم نہ کر سکے گی کہ مجھے بات نہ بتائے میں نے ایسے شو کیا جیسے مجھے کوئی دلچسپی نہیں اور میں نے کتاب کا ورک پلٹا کوئی ضرورت نہیں بتانے کی مجھے پڑھائی کرنے کی چلو کمرے سے نکلو اور جاتے ہوئے دروازہ بھی بند کر دینا با جی تم بھی نہ ہر وقت پڑھائی انٹری ٹیسٹ کمرے سے باہر نکلو آؤ اور دیکھو کہ پپو حمید کے لیے چشتہ لے کر آئی ہیں مجھے بالکل اس بات کی توقع نہ تھی اور وہ بھی ان حالات میں کہ جب سب جانتے تھے کچھ ماہ بعد میرا انٹری ٹیسٹ آ رہا ہے اور میرے لیے یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے دلچسپ بات تو یہ تھی کہ حمید خود نہ آیا تھا صرف اس کے امی ابو آئے تھے اب میں پریشان ہو رہی تھی مجھے علم نہیں تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے ابھی میں اس خبر کے شاک سے باہر نہ آئی کہ ابو کمرے میں داخل ہوئے اور بغیر کسی تمہید کے سوال پوچھا فرزانہ بیٹا تمہارا شادی کا کیا ارادہ ہے میں نے شرم سے سر جھکا لیا اور کہا نہیں ابو آپ کو کس نے کہا میرا انٹری ٹیسٹ ہے میں نے کہا شادی کے بارے میں سوچنا آپ کو تو زیادہ بہتر پتا ہے میں نے جواب دیا ابو باہر چلے گا تو پھر امی کمرے میں آ رہی اور بولی میری بیٹی آمنہ باجی مجھ سے جواب مانگ رہی ہیں تم تو جانتی ہو کہ چند سال سے بات چل رہی ہے تمہارا کیا نکتہ نظر ہے اس بارے میں میں انہوں کیا جواب دوں میں نے امی سے کہا میرا جواب بہی ہے اور آپ فپو کو کہیں کہ میں نے ابھی پڑھائی کرنی ہے ایسے بات کرنا کہ انہیں برا نہ لگے میری فپو ابو سے گیارہ سال بڑی تھی پرانے زمانے میں میری امی اور ابو کا گھر ایک ہی محلے میں تھا اور فپو نے ہی امی اور ابو کی شادی کروائی تھی اسی لئے امی ہمیشہ فپو کو باجی بلاتی تھی ان کا نن بھاوچ کا رشتہ نہ تھا آپس میں بہت دوستی تھی اور بہت احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آتی تھی پہلی بار جب رشتے کی بات ہوئی اس وقت سکول میں تھی حسن آغا کی شادی کے بعد جو کہ حمید کے بڑے بھائی تھے فپو نے امی سے کہا تھا پیاری بھابی اپنا وعدہ پورا کرو جب یہ لوگ بچے تھے تم نے کہا تھا کہ حمید تمہارا داماد بنے گا اس لئے ہمیں فرزانہ کو بہو بنانا ہے اب اس دن سے چار سال گزر چکے تھے اس بار سعید آغا کی شادی تھی سعید اور حمید دونوں جڑما تھے اور اب فپو کو بہانہ مل گیا تھا اس موضوع پر بات کرنے کی حمید کے چھ بہن بھائی تھے اور میری اور ان کی عمر میں چار سال کا فرق تھا اس سالی رانی تاریخ تیز بہمن کو آغا سعید نے نکاح کیا اور اس کے پچیس دن بعد فپو رسمی طریقے سے رشتہ لے آئیں حمید کے ابو کہہ رہے تھے کہ سعید کی منگنی ہو گئی ہے اور حمید اکیلہ رہ گیا اور ہمیں لگا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ حمید کے لئے بھی آگے قدم بڑھائیں اور آپ سے بہتر ہمارے لئے کون ہوگا ویسے پہلے فپو چچا اور چچی سے کہہ چکی تھی کہ ہم سے بات کریں اور واسطہ بنیں لیکن کسی میں اتنی جرت نہ تھی کہ سیدھا اس بات کو بیان کریں ابو اپنی بیٹیوں کے لئے بہت حساس تھے اور ابو مجھ سے تو بہت زیادہ محبت کرتے تھے سب رشتہ دار کہتے کہ ابھی تو فرزانہ پڑھائی میں مجھگول ہے پہلے اس کے انٹری ٹیسٹ اور انویسٹری کا پتہ لگ جائے پھر اس موضوع پر بات کریں گے مجھے علم نہ تھا کہ اگر میں نہ بولوں گی تو اس بات کی کیا نتائج نکلیں گے ابھی میں اپنی سوچوں میں ہی گم تھی کہ پھپو کمرے میں آگئی میں ان کے دکھی چہرے پر نظر ڈالی اب میں پھپو سے بھاگ کر کہاں جا سکتی تھی وہ سنجید کی سے بولی فرزانہ دیکھ لو تم میرے بھائی کی بیٹی ہو میں ایک بات کہوں گی تم یاد رکھنا نہ تمہیں حمید سے بہتر لڑکا ملے گا اور نہ حمید کو تم سے بہتر لڑکی مل سکتی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں لیکن جلد واپس آئیں گے ہم تمہیں ایسے جانے نہیں دیں گے ایک طرف شرم و حیاء کے مارے میں زیادہ واضح انداز میں بات نہ کر سکتی تھی دوسری طرف میں نہ چاہتی تھی کہ میری وجہ سے دو خاندھانوں کے درمیان ایسے اختلافات پیدا ہوں میرا دل نہ تھا کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے دکی ہو میں نے کہا پھپو جان ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا اتنی جلدی کیا ہے مجھے تھوڑا سا وقت دیں میں انٹری ٹیسٹ دے لوں دوسری بار ہمید آگا کو ساتھ لائیے گا اچھا ہوگا ہمیں کٹے بیٹھ کر اچھا فیصلہ کر سکیں اب اس پڑھائی اور انٹری ٹیسٹ میں اس بات پر میں کیسے اچھی طرح سوچ پاؤں گی مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں مجھے خود بھی یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں ایسے ہی باتیں بنا رہی ہوں پھپو کا دل خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا مجھے پسند نہ تھا کہ وہ ایسے غمگین سی ہمارے گھر سے جائیں میری کوشش کا کوئی فائدہ نہ ہوا پھپو جب گھر پہنچیں تو انہوں نے سارے گلے شکفے دادی جان سے کر دیے اور بہت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے دیکھا میرے ساتھ کیا ہوا میرے بھائی نے مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دیا اور مجھے خالی ہاتھ لوٹا دیا مجھے تو یقین ہی نہ آیا میں تو حمید کے لیے ہمیشہ فرزانہ کے بارے میں سوچتی تھی اور اب ان لوگوں نے منع کر دیا میرا دل توڑ دیا حمید کی نانی اور میری دادی اتنی اچھے اور اتنی مہربان کہ سب ان سے محبت کرتے تھے اور ان کی بات مانتے تھے دادی اپنے سفید بالوں میں ہمیشہ مہندی لگاتی تھی جب بھی ہم ان کے پاس اکٹھے ہوتے وہ اپنی پرانی کہانیاں قصے اور یادیں ہمیں سناتی میری شکل دادی سے بہت ملتی ہے دادی نے ایک بہت مشکل زندگی گزاری تھی جب تیس سال کی تھی تو دادا دنیا سے چلے گئے دادی رہ گئی چار بچوں کے ساتھ پھپو، آمنہ، چچا محمد، چچا نکی اور ابو انہوں نے اکیلے بچوں کو بہت محنت اور مشکلات میں پڑا کیا اس لیے سب خاندان والے ان کی بہت حصد کرتے تھے نوروز کی چھٹیاں گزر چکی تھی کہ دادی ہمارے پاس آ رہی جب بھی انہیں ہماری یاد آتی دو تین دن کے لیے ہمارے پاس رہنے آ جاتی آتے ہی شروع سے ہی وہ ہر بات پر حمید کی کوئی نہ کوئی بات کرنے لگتی ہم ہال میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے کہ دادی نے کہا فرزانہ تم نے اس دن رشتے سے انکار کر دیا میں نے اس دن حمید کو دیکھا جب پتہ لگے کہ تم نے منع کر دیا ہے اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تم سے محبت کرتا ہے میں نے مزاگ سے کہا دادی یقین نہ کرو آج کل کے جوان انہیں صبح محبت ہوتی ہے اور رات کو گل جاتے ہیں دادی نے کہا میری بیٹی میں نے دھوپ میں یہ بال سفید نہیں کیے میں جانتی ہوں کہ حمید تمہیں پسند کرتا ہے جب گھر میں تمہاری بات ہوتی ہے تو سرخ ہو جاتا ہے اب سعید کا تو نکاح ہو گیا حمید اکیلہ رہ گیا تم بھی نخرے کم کرو اور ہاں کر دو حمید بہت اچھا لڑکا ہے شروع سے ہی پھپو کے گھر میں یہ بات ہوتی جب بھی پھپو اپنے جڑوما بچوں کی شادی کی بات کرتی تو یہی کہتی تھی سعید کے لیے اچھی لڑکی ڈوننی ہے حمید کا تو پتہ ہی ہے اسے بریگیڈیر کی بیٹی چاہیے میں موضوع بدلنا چاہتی تھی میں نے کہا ٹھیک ہے دادی قبول لیکن آئیں اب ہم اپنی باتیں کرتے ہیں مجھے عزیز اور نگار کی کہانی سنائیں مجھے وہ وقت بہت یاد آتا ہے جب ہمیں کٹے بیٹھتے تھے اور آپ کہانی سناتی تھی لیکن دادی کی سوئی ابھی بھی وہاں تھی کہ میں نے رشتے سے انکار کر دیا ہے صرف دادی تھی جو اب بھی اس موضوع پر بات کر لیتی تھی دادی کا بھی دل تھا کہ ان کا نوازہ اور پوتی شادی کر لیں کوئی بدھن ایسا نہ گزرتا تھا کہ وہ حمید کے بارے میں بار نہ کریں میں سہن میں بیٹھ کر کتاب پڑھ رہی تھی کہ دادی نے آواز لگائی پھر ٹیرس سے حمید کی تصفیق دکھانے لگی فرزانہ دیکھو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس کا قد بھی لمبا ہے آنکھوں کا رنگ کتنا پیارا ہے میرے خیال میں تم دونوں ساتھ میں بہت پیارے لگو گے میری عارضو ہے کہ میں تم دونوں کی شادی دیکھ سکوں دادی نے اپنے نوازے کی تصویر اپنے والک میں رکھی ہوئی تھی حمید نے یہ تصویر کربلا جانے کے لیے پاسپورٹ سائز بنوائی تھی اور دادی کے پاس ہی تھی میں شرم سے سرک ہو گئی میں نے مزار میں بات کو لیا اور بولی جی دادی بہت خوبصورت ہے اتنا خوبصورت ہے کہ حمید کے وجہ اس کا نام یوسف رکھنا چاہیے تھا اس کی تصویر جیب میں سمال کر رکھنی ہی پڑے گی اور پھر چوبیس گھنٹے پہرہ دینا پڑے گا کہ کہیں کو اس کی تصویر چرانا لے میں اسی طرح مزار کرتی رہی اور ہم ہستے رہے لیکن مجھے یقین تھا کہ دادی ایسے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہیں جب تک یہ ہم دونوں کی شادی نہ کروالیں گی آرام سے نہ بیٹھیں گی ابھی دادی ٹیرس پر ہی تھی کہ ابو چائے کے گرم گرم کپ کے ساتھ سہن میں آگئے اور بولے کہ دادی میرا تو اپنی بیٹی پر زور نہیں چلتا آپ بات کر کر کے دیکھیں شاید وہ راضی ہو جائے امی ابو کی دلی خواہش تھی کہ حمید ان کا نامات بنے لیکن اس فیصلے کا اختیار انہوں نے مجھے دیا تھا ابو نے چائے کا کپ مجھے پکڑایا اور بولے فرزانہ میں نے تمہاری پرورش کی ہے اور میں تمہاری شخصیت سے واقف ہوں میں جانتا ہوں کہ تم ہر قسم کے لڑکے کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی میں حمید کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں میرا بھانجا ہے اور میرے ساتھ کام بھی کرتا ہے میں اتنے سالوں سے اس جن میں استاد بھی ہوں میرے خیال میں تم دونے ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہو تم نے کیوں انکار کر دیا میں نے کوشش کی کہ اپنے ابو کو سمجھا سکوں میرا موضوع تو حمید آگا نہیں ہے لیکن ابھی شادی کے لیے میں ذہنی طور پر اماردہ نہیں ہوں نہ حمید کے ساتھ نہ کسی اور کے ساتھ میں ابھی تک یہ مشترکہ زندگی کے مسائل کو اچھی طرح سمجھ نہ پائی ہوں ابھی میری عمر میں شادی کا یہ فیصلہ بہت جلدی ہے میرا انٹری ٹیسٹ کا ریزلٹ آ جائے تاکہ پھر اس کے بعد آرام سے بیٹھ کر اس موضوع پر اچھی طرح بات کر سکیں اس داستان کے بعد چچا نکی عمرے سے واپس آئے اور ہماری دعوت کی سب خاندان والے وہاں جمع تھے میں جب سیڑیوں سے اوپر جا رہی تھی دل میں عجیب سا ڈر لگ رہا تھا کہ سب کا رویہ کیسا ہوگا بہت پریشان تھی کہ میں نے جو رشتے سے انکار کر دیا پتہ نہیں پھپو اور پھپو کی بیٹیاں مجھ سے کیا رویہ اب میں لیکن جب میں وہاں پہنچی تو بالکل ایسا نہ تھا سب امیمی طور پر ایسے ہی تھے پہلے کی طرح ان کا رویہ ویسا ہی پیار بھرا تھا ایسے جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو اور میں نے رشتے سے انکار کیا انٹری ٹیسٹ کے مشکل اور پریشان کن دن بلاخر اپنا اختتام کو پہنچے اب ایک سال انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے بعد یونیورسٹری میں میرا ایڈمیشن وہی خبر تھی مجھے سب سے زیادہ جو خوش کر سکتی تھی کزوین کی میڈیکل یونیورسٹری میں میرا ایڈمیشن ہو گیا میں خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی کیونکہ میرے ایک سال کی محنت رنگ لائی تھی میرے امی ابو بھی بہت خوش تھے یہ کہ میں ان کے لیے فقر کا باعث بنی تھی مجھے بہت خوشی تھی ابھی میں یونیورسٹری میں ایڈمیشن کی مٹھائی کی ہی بات کر رہی تھی کہ رشتے آنے شروع ہو گئے میں کسی کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتی تھی امی بھی میری وجہ سے پریشان تھی پوچھتی تھی کہ کیوں کوئی رشتہ بھی قبول نہیں کرتی ہو کیوں سب رشتوں سے انکار کر رہی ہو کسی فیصلے پر نہ پہنچ بانا میرے لیے بہت تکلیف دیتا سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کیا کروں انٹری ٹیسٹ کے ریزلٹ کے بعد اب وقت ملا کہ ذرا کمرے کی چیزوں کو مرتب کروں میری نظر شہید ابراہیم کے بارے میں لکھی ہوئی کتاب پر پڑی جو ان کی ہمسر نے لکھی تھی وہ کتاب اور ان کی باتیں ہمیشہ ہی مجھے دلچسپ لگیں اور بار بار پڑھنے کا دل کرتا تھا ایسی داستان تھی جو سردار خیبر اور ان کے ہمسر کے درمیان ہمیشہ رہنے والے عشق کی داستان سنا رہی تھی وہ کتاب اور ان کی باتیں ہمیشہ ہی مجھے دلچسپ لگتی تھی اور بار بار پڑھنے کا دل کرتا تھا ایسی داستان تھی جو سردار خیبر اور ان کے ہمسر کے درمیان ہمیشہ رہنے والے عشق کی داستان سنا رہی تھی میں کتاب دوبارہ پڑھ رہی تھی مجھے یاد آیا کہ شہید کی بیوی نے نیت کی تھی کہ چالیس دن روزہ رکھے اور اہلِ بیت سے متوصل ہو اور اس چالیس دن کے بعد جو بھی پہلا رشتہ آئے اس کے لئے ہاں کر دے یہ بات پڑھ کر جیسے مجھے اپنی مشکل کا حل مل گیا میں نے سوچا بھی کہ شہید کی بیوی کی طرح نیت کروں گی میں نے حساب کتاب کیا دیکھا کہ گرمیوں میں چالیس دن کے روزے بہت زیادہ ہیں میں نے سوچا کہ شہید کی بیوی نے ضرور سردیوں میں چالیس روزے رکھے ہوں گے میں نے فیصلہ کیا کہ روزوں کے بجائے چالیس دن دعای توصل پڑھی جائے یہ نیت کی کہ صورتحال سے خدا مجھے نکالے اور جو میری صلاح میں ہے وہ ہی ہو اور خدا جس سے محبت کرتا ہے اسے میرے نصیب میں لکھ دے اس دن میں نے اپنی منت پر عمل کا آغاز کیا میری اس منت کا کسی کو علم نہ تھا حتیٰ امی کو بھی نہ بتایا ہر روز مغرب و عشاء کی نماز کے بعد دعای توصل پڑتی تھی اور امیدوار تھی کہ آئیم ماں خود میری مدد کریں 26 اگست 2012 گرمیوں کا موسم تھا زہر کے بعد چار بجے کا ٹائم تھا آہستہ آہستہ اثر کا وقت ہو رہا تھا گرمی تھوڑی کم ہو رہی تھی میں نے کھڑکی سے سین میں جھاکا پودے باغ میں کسی سائے کی تلاش میں تھے کہ آرام کر سکیں ابھی بھی جو ایک سال انٹری ٹیسٹ کی تیاری کی تھی اس کی دھکن میرے وجود میں تھی پھر بھی میں آنکھے بند کر کے خزا کے ان دنوں کے بارے میں سوچتی کہ جب یونیورسٹی میں کلاس میں بیٹھے ہوتے دل چاہتا تبارہ وہ دن آ جائیں آنکھیں کھلتی تو خود کو سین کے چھوٹے سے باغ کے پودوں اور درختوں کے درمیان پاتی مجھے بچپن سے ہی پھول پودے درخت دیکھنے کا بہت شوق تھا جب چھوٹی تھی اب وہ معموریت پر چلے جاتے اور میرا دل کرتا کہ میں ہنے یاد نہ کروں اور مصروف ہو جاؤں تو ہمیشہ اپنے آپ کو پھولوں باغ اور پودوں میں مصروف رکھتی ابھی پودوں میں گم تھی کہ بھائی علی کے آواز کانوں میں آئے یہ ٹوکری پکڑانا ہم نے ایک دوسرے کی مدد سے باغ سے انجیریں اتار کر اچھی سی ٹوکری بنائی میں نے کچھ انجیریں دھو کر پلیٹ میں رکھی اور اببو کے لیے لے گئی اببو نے کچھ دن کی شکٹی لی ہوئی تھی کراٹے کی مشک کے دوران ان کے پاؤں پر چوٹ لگی تھی اسی لیے وہ چھڑی کے استعمال تھے چل پا رہے تھے اور کام پر نہ جا سکے تھے دادی بھی کچھ دنوں کے لیے ہمارے پاس آئی ہوئی تھی میں انجیر کھا رہی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی ہم نے دروازہ کھولا پھر چادر اٹھا کر لی اور بولی کہ آمنہ پپو اپنے بیٹوں کے ساتھ اببو کی آیادت کے لیے آئی ہیں میں جلدی سے کمرے سے چلی گئی میں اتنے سال انٹری ٹیسٹ کی تیاری کرتی رہی کہ اب جو بھی مہمان آتا سب کو پتا ہوتا کہ میں پڑھائی کر رہی ہوں اور اس وجہ سے کمرے سے باہر نہیں نکلتی ہوں لیکن اب تو امتحانات دے چکی تھی اب کوئی بہانہ نہ تھا میں نے لمبی اور کھولی سی پھورے رنگ کی کمیز پہنی اور پھولوں والا آف وائٹ رنگ کا سکارف لیا اور کشن میں چلی گئی وہ سب ایک دوسرے کا حال چال پوچھ رہے تھے ان کی آوازوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ پپو حمید حسن اور ان کی بیوی آئی ہیں پپا نہیں آئے تھے وہ قریبی علاقوں میں اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے گئے تھے ان حالات میں پپو اور حمید کا سامنا کرنا میرے لئے بہت مشکل ہو رہا تھا اب چائے کیسے لے کر جاتی میں نے چائے کپوں میں ڈالی فاطمہ کو آواز لگائی اور کہا کہ یہ ٹریے تم لے کر جاؤ اس نے چائے کی ٹریے اٹھائی اور میں اس کے ساتھ ساتھ مہمانوں کے درمیان آگئی سب کا حال چال پوچھا اور پھر آگا حسن کی خانم کے پاس بیٹھ گئی پپو کی خاص نظروں اور امی کی مسکرہت کا اچھے سے اندازہ ہو رہا تھا کچھ منٹوں سے زیادہ یہ محول پرداش نہ کر سکی اور جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی کمرے میں بھی ان کی باتوں کی آواز آ رہی تھی کچھ منٹوں بعد فاطمہ میرے کمرے میں داخل ہوئی میں جانتی تھی کہ یہ شرارتی بغیر کسی وجہ کے تو نہیں آئی ہوگی مجھے دیکھتے ہی وہ اسنے لگی اور اپنا کہکہ چھپانے کے لیے اس نے وہ پر ہاتھ رکھ لیا میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی کہ جب اس نے میری سنجیزہ نگاہ دیکھی تو زبردستی اپنی ہسیں روکنے ہی کوشش کرنے لگی اور پھر بولی اس بار لگ رہا ہے کہ واقعی تمہاری شادی پکی ہونے والی ہے اور تم دلہن بننے والی ہو اب میں نے غصہ کیا اور کہا کہ اس بات کا کیا مطلب ہوا صحیح طرح سے بتاؤ کہ کیا بات ہے مجھے تو کسی نے کچھ نہیں کہا میں نے دیکھا فکو امی کے ساتھ آنکھوں کے اشاروں سے بات کر رہی تھی آہستہ سے اور اشاروں میں ایک دوسرے کو کچھ کہا تو ان باتوں کا کیا مطلب ہوا وہ پہلے چھپ ہو گئی پھر بولی اس بار لگ رہا ہے کہ واقعی تمہاری شادی پکی ہونے والی ہے اور تم دلہن بننے والی ہو اب میں نے غصہ کیا اور کہا کہ اس بات کا کیا مطلب ہوا صحیح طرح سے بتاؤ کیا بات ہے مجھے تو کسی نے کچھ نہیں کہا میں نے دیکھا فکو امی کے ساتھ آنکھوں کے اشاروں میں بات کر رہی ہیں آہستہ سے اور اشاروں میں ایک دوسرے کو کچھ کہا تو ان باتوں کا کیا مطلب ہوا وہ پہلے چھپ ہو گئی پھر بولی مجھے ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ ہم یہ داغا کو بھیجیں گے کہ وہ خود تم سے بات کریں اس موضوع پر پہلے بھی سوچ چکی تھی لیکن ابھی بالکل بھی آمادہ نہ تھی اور کچھ ماں پہلے کی بات تھی کہ پڑھائی کا بہانہ کر کے میں اس رشتے سے انکار کر چکی تھی گویا پھپو نے امی کو اشارہ کیا کہ کچن میں جائیں وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے بھائی سے ملنے آئے ہیں حمید بھی ہے فرزانہ بھی ہے یہ بہترین فرصت ہے کہ یہ دونا آپس میں بات چیت کر سکیں اب جو بھی ہو یہ بات تو ہمارے درمیان رہے گی کسی کو کیا علم ہوگا کہ کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا اگر ہم رسمی طور پر رشتہ لے کر آئیں تو یہ ممکن نہیں اول تو فرزانہ قبول نہیں کرے گی دوسرا اگر رشتہ نہ ہوا تو سو طرح کے مسائل ہوں گے لوگوں کی باتوں کا کون جواب دے گا خاندان والے ہمسائے ہزار طرح کی باتیں کریں گے اب جب مجھے علم ہوا کہ کسی بھی آمادگی کے بغیر اور کسی بھی اطلاع کے بغیر مجھے حمید آغا کے ساتھ بات کرنے ہوگی تو میں رونے لگی فاطمہ کہ جس نے مجھے ایسے دیکھا مجھ سے زیادہ پریشان ہو گئی اور بولی میں تو مزاک کر رہی تھی یوں نہیں رو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے پھر جب دیکھا کہ میں ٹھیک نہیں ہو رہی تو کمرے سے باہر نکل گئی میرے دل میں ہزار طرح کے خیالات تھے میں نے اس کارف ڈیلا کیا کہ آرام سے سانس لے سکتا تھوڑی زیر بعد امی کمرے میں آ گئی صاحب ظاہر تھا کہ وہ بھی سٹریس میں تھی میری بیٹی مان جاؤ حمید کو آنے دو تاکہ وہ تم سے بات کر سکے بات کرنے میں کیا حرج ہے تمہیں ایک دوسرے کا پتہ لگے گا آخر میں ہوگا تو وہی جو تم کہو گی مجھے جیسے کرنٹ لگ گئے آنسو نکل آئے میں نے کہا بلکل بھی نہیں میں نے ابھی شادی نہیں کرنی اب اتنی ویسٹی شروع ہوئی ہے میں نے پڑھائی کرنی ہے امی بھی میری بات سن کر دروازے سے باہر نکل گئی کہ اب وہ اپنے آسا کے ساتھ کمرے میں داخل ہو اور بولے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا کہ بات کرو یا بات نہ کرو جیسی تمہاری مرضی حمید کے ساتھ بات کرو گی یا نہیں میں ایسے ہی انہیں دیکھ کر بولی نہیں مجھے ابھی شادی نہیں کرنی اور مجھے کسی سے بات بھی نہیں کرنی حمید آگا ہوں یا کوئی اور لیکن دادی کے آتے ہی داستان بلکل ہی بدل گئی دادی کو ایسے صاف انکار نہیں کر سکتی تھی وہ بولی کہ تم اپنے امی ابو دادی کسی کی بات بھی نہیں ماننا چاہتی حمید سے بات تو کرو پسند نہ آیا تو بتا دینا کہ میں نے نہیں کرنی شادی کسی کو بھی حق نہیں کہ وہ میری بات نہ ماننی تم دون جوان ہو آپس میں بات تو کرو کچھ منٹوں سے کیا ہوگا پتہ تو لگ جائے گا ایک دوسرے کا دادی کی بات خاندان میں آخری بات ہوتی تھی سب بے چونوچرہ ان کی بات مانتے تھے اب وہ یہ کہہ چکی تھی میں نے قبول بھی کر لیا اور اس طرح پہلی بار میں نے حمید آغا سے بات کی موسیقی موسیقی